عزیزی صاحب پیش کیجئے مستی خیل اور اجاز بھٹ کا خواہش نامہ لو جی پیش کرتا ہوں کہ مستی خیل صاحب اس وقت دل میں کیا خواہشات رکھتے ہیں یہ جو جیلی ڈگریوں والا رٹہ پڑ گیا ہوئے نا اس صورتحال میں جو میاں نواز شریف نے اڈر کیا ہے کہ اس کو پارٹی سے نکال دو اللہ کرے ایسا ہو جائے ایک دفعہ بس مجھے کہہ دیں میاں صاحب کہ چل بولے جا اب نکل جائے اب تمہاری ہماری مستیاں علیدہ علیدہ ہیں جا نکل جائے گاہ کئی کہہ دیں بے شک جا مستی تیری میری چھو بس میں اپنا ٹرنک اٹھاؤں اور پکھر کی بس پہ بیٹھ جاؤں اور نکل جاؤں جب سے میں نے اسمبلی کے اندر مستی وزیری اللہ کا نعرہ سڑھا ہے اللہ جانتا ہے اس دن سے کان میرے مٹھے مٹھے ہو گئے بس ایک دفعہ نکال دیں مجھے پارٹی سے سی وی تو پہلی میری بہت اچھی ہے تین بڑی پارٹیوں کا تجربہ ہے میرے پاس دو دفعہ پارٹیاں مر لیں ہیں او مائی گاڈ چلو وزیری اللہ نہ سہی وزارت تو میری وٹ پہ پڑی ہوئی ہے اوپر سے اللہ کے فضل سے صحت میری بڑی اچھی ہے وزیر سیت لگا دیں گے سی وی کے مطابق چلو نہ لگائیں یار وزیر سیت کوئی بات نہیں جتنا میں کھاتا ہوں وزیر خوراک تو لگانا چاہیے چلو وزیر کھیل ہی لگا دیں یار اتنی کھیلے مجھے آتی ہیں پٹو گول گرم بھی میں نے کھیلا ہوگا گولیڈنڈا بھی بہت کھیلا ہے شٹاپو بھی کھیل لیتا ہوں اب اچھلا نہیں جاتا مگر شٹاپو سوائیتا تو ساروں اچھلا نہیں جاتا ویسے بہت سارے لوگوں کی جیلی ڈگریہ نکل رہی ہیں جیلی دوسری پارٹی والے مجھے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑوا دیں گا اے میں نے ہو جاؤں پھر تو میری وزارتے پٹرولیوم پکی ہے موں میں پٹرول ڈال کے آگ لگانے کی پریکٹس بھی میں کھل ہوئی اور ویسے بھی اس وقت مچس بھی میرے آتھ میں چلو وزیر اللہ بنا دو یا رم میں نے نارا سنا ہوئے وزیر اللہ زندہ بات مستی کھیل وزیر اللہ زندہ بات کتنا اچھے نیرے یا میرے سے تو برداشت بھی بڑی مشکل سے ہو یا میرے شباہ شریف پتا کیسے برداشت کرتا ہے اس دفع بس میں جیت گیا تو اب میں میڈیا کو دوائی سمجھوں دوائی جیسے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھے اسی طرح میں میڈیا کے اوپر لکھوا دوں گا مستی کھیل کی پہنچ سے دور رکھے بس مجھے نکال دے آپ تین دفعہ کہ دے نا نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ اس کا میں وزیر لکھ جاؤں بس وزیر تعلیم نے کہیں بنا دے مجھے انگریجی میری پاس جاتی ہے لو جی اب خواہشات پیش خدمت ہیں جناب اجاز بٹھ صاحب کی یار یہ جو جوید میاں داد زرداری صاحب کے ساتھ مل کے آیا ہے یہ ملاقات کر کے اس نے میرے سینے پہ مونگ دلی ہے اوپر سے باہر آکے بیان دے رہا ہے کہ ملاقات بڑی مصبت رہی جلد خوش خبری سناوں گا اب پتھنی یہ خوش خبری کیا ہے اللہ کرے یہ جو پچاس منٹ کی اس نے ملاقات کی ہے پہنٹالیس کو منٹ تو زرداری صاحب نے اس کی بات ہی نہ سنی کانوں کا ہیڈ فون لگا کے کانے ہی سنتے رہے ہو ویسے تو یہ پہنٹالیس منٹ بولتا رہے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی جو سمجھ آتی بھی ہے اس کا مطلب بتانے والا ہی نہیں ہوتا راوڑا صرف پانچ کمنٹ کا ہے پانچ کمنٹ زرداری صاحب سو بھی سکتے ہیں وڈے آدمی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ زرداری صاحب نے اس سے ملاقات کی کیوں ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے سمجھ دبائی والے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دبائی والوں کی وجہ سے ہی ملاقات کی ہیں مگر یہ ملاقات ہوئی کیوں اوے اوے یہ تو بندہ ہی بڑا تیز ہے اس نے تو کپتانی بھی لے لی تھی کہیں یہ چیر میں نہیں بھی نہ لے لے یہ اس نے جو در شارجہ میں چھکا مارا تھا وہ چھکا میرے پی واج گیا ایسا اس نے چھکا مارا ہے کہ لوگ آج تک بھولے ہی نہیں اس چھکے کی وجہ سے آج بھی لوگ اسے اٹھ اٹھ کے ملتے ہیں بڑی کوچنگ کرتا پھرتا ہے کوچنگ بھی اس کی ٹھارہ سو ستوینجہ والی ہے کوئی تھوڑا پرانا آدمی ہے اور چل پڑا ہے چیرمین بننے کے لیے وہ بھی کرکٹ بورڈ کا کرکٹ بورڈ کو میرے جیسا ینگ سمارٹ اور ایکٹیو آگے چاہیے اوہ ہاں ینگ سمارٹ اور ایکٹیو اوپر سے یہ وسیم باری کو اب بھی خط لکھنا تھا زرداری صاحب کو حد ہو گئی ہے باری پتہ نہیں کیوں ہمیں فضولی میرے خلاف ہو گیا میں باری کیا میں تو بھوئے کی بھی حصت کرتا ہوں پتہ نہیں اس کو کس بات کا غصہ چڑھا ہوا ہے میں نے اس باری کے پتہ کھوڑ کے ساتھ لٹکنے کا مہیارہ کیا ہے اوپر سے کہتا ہے کہ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے بندے نے پیٹ بھار کے کھانا کھایا ہو تو اس عمر میں بھی تھوڑی بہتی گرمی تو جاڑی جاتی ہے شاہ دفریدی نے بھی ستیفہ دے دیا وہ بھی کہیں آکے صدہ زرداری صاحب سے ملاقاتی نہ کر لے یہ کپتان سارے جا جا کے ملتے ہیں مجھے کسی وقت کپتان ہی بننا پڑے مگر اس کے لئے مجھے ویٹ کام کرنا پڑنا ہے لیپو والوں سے بھی میں نے بات کی ہے لیٹ ہی کرتے جا رہے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے دو ڈاکٹر انگلینڈ گئے ہوئے چار کٹھے ہوں گے تو کریں گے آپ کی لیپو سمارٹ ہو جاؤں میں اور پھر میں خود کروں کپتانی لوگ بھی جائیں سیٹ جہاں جو اجاز بات کپتان بھی تو کمال ہے اور چیر مین بھی کمال ہے دعائیں بھی سب کی میرے ساتھ ہو جائیں خام ہائی یہ سارے لوگ میرے پیٹ پہ بیٹ مار رہے بٹسا بیٹ نہیں لات لات فٹبال میں مارتے ہیں کرکٹ میں بیٹ مارتے ہیں اتنی ٹکنیک کی سمجھ ہے مجھے کرکٹ کی تو میں چیر مین بنا ہوا نیرہ مسیت کی وجہ سی چیر مین نہیں بنا ہوا ایک آدھ ٹیسٹ میش کھیل لے ہوں ہے بڑھ ساں نازرینیا ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی پریک ہمارے ساتھ رہیے گا میں ملے میں بھی جتنی دیر کھیل لاؤں دوستوں کو ٹیسٹ کھا کے کھیلتا تھا